السلام علیکم بائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتیوں کہ آپ سب لوگ حفظ امانس ہوں گے خوش باش ہوں گے سیاسی تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ آپ کے حدمن میں حاضر ہوں خان صاحب اوہ سوری خان صاحب کی بیوی نہیں بوشہ بیوی کی ایک نئی سوٹن سامنے آگئی ہیں ان کا بیان کیا ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ رہیں گے اس کے اوپر بات ہوگی اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں کے اوپر خان صاحب نے اظہار برہمی کیا ہے جن کو نکالنے کی بات کیا اس پہ بھی بات ہوگی اور جن جن کے خلاف ایف آئی آرز کٹی ہیں جس پہ شیر افضل مروت بھی شامل ہیں نئی مہدر پنجوتہ بھی شامل ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے افغانستان کی طرف سے پاکستان پر ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا اور اس کے بعد پاکستان نے جو جواب دیا اس کے بارے میں شایدی کسی نے آپ کو بتایا ہوگا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جو فیض حمید ہیں ان کے خلاف تمام انکوائری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ان کے خان صاحب اور ان کی پارٹی کے کن کن لوگوں کے ساتھ رابطے اور واسطے نکلے ہیں وہ چیٹ کیا نکلی ہیں اس تمام تفصیلات سے آپ کو اگاہ کروں گی تو چلیے جناب اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں جو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے اچھا چیز سے پہلے کہ میں آج کا ویڈیو شروع کروں جو آپ نے میرے صبح والا ویڈاگ دیکھا ہوگا اس میں بھی میں نے یہ چیز منشن کی تھی اب یہ خبر میں بھی آ گئی ہے اور آپ سے پھر میں نے شابش لینی ہے کیونکہ یہ خبر میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دی تھی علیہ مینگنڈا پور صاحب کی بڑی طبیعت ناساز ہو گئی ہے کیونکہ جو چھترول ہوئی ہے جو اندر ان کو مارشار پڑی ہے مبیانہ طور پر جس طرح سے ان کو کہا گیا ہے اور جو لانتان ہوئی ہے وہاں پر اس کے بعد ان کا پریس کانفرنس کرنا اور ان کی ٹانگیں ہیں نہیں ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں یہاں تک کہ وہاں اندر جا کر کے پی کے ہاؤس کے اندر جو پی ٹی آئی کے جتنے سربراہان ہیں انہوں نے جا کے ان کو پڑی دیر منایا آدی آتے گھنٹے جو ہیں نا علیہ مینگنڈا پور کی منتیں کی کہ آؤ ہمارے سے بہار آ کر پریس کانفرنس کرو لیکن انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ان کی طبیعت بہت ناساز ہے ان کی باڈی لینگویج بہت پریشان تھی یعنی آپ اندازہ کریں کہ رات ان کے ساتھ بنی کیا ہے اور وہ رات ان پہ کتنی بھاری گزری ہے یہ خبر آپ ذرا سنیں پھر میں آگلی خبر پہ چلتی ہوں خیبر پختون خواہ علی امین گنڈا پور کا آزم سواتی کے ساتھ پریس کانفرنس میں بیٹھنے سے انکار ذراعے کے مطابق علی امین گنڈا پور نے خیبر پختون خواہ سیم وی جلاس میں شرکت سے بھی معذرت کر لی طبیعت کی ناسازی کا کہہ کر واپس چلے گئے آزم سواتی کچھ دیر میں وزیر اعلی ہاؤس میں پریس کانفرنس کریں گے آپ چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ آج کل خاجہ آصف کے بارے میں کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ خاجہ آصف راکڈ اور ایوریون شاکڈ خاجہ آصف جو ہے نا ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہوا تھا نا وہ جو کوئی شرم ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو اب کی بار ان کا جھگڑا ہوا ہے جی علی محمد خان کے ساتھ اور بیچ میں رگڑی گئی ہیں جی زرتاج گلوی اب یہ ان کا تو جھگڑا ہے یہ ہوا کیوں ہے وجہ کیا ہے تلخ جملوں کا تبادلہ کیوں ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خاجہ آصف نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جدو جہد اور اقتدار میں آنے کے بعد اور جانے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کا لیڈر باجوا سے ملنے کے لئے ڈگی میں بند ہو کر جائے کرتا تھا آپ کو یاد ہے نا آن چودری نے بتایا تھا کہ پہلی بار میں نے ملاقات کروائی تھی خان کی سب سے پہلے تو وہ ڈگی کے اندر چھپ کے جائے کرتے تھے تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ لیں انہوں نے کہا کہ کل کا واقعہ کچھ واقعات کا تسلسل ہے یعنی یہ جو علیہ مینگرنپور والا جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد خان صاحب نے ویسے بھی اعلان کیا ہے کہ جی اسٹابلشمنٹ سے رابطے ختم ہوں گے انہوں نے کہا کہ نوم ایک سارے حدف فوج کے لیے چنے گئے تھے اور توہین کی گئی تھی آپ کرنل شیر خان کا مجسمہ توڑ کر اس کی توہین کریں اور پھر آپ چھ سپٹمبر کو جا کر فاتحہ خانی کریں تو اس سے بڑی منافقت ہو نہیں سکتی ہے وزیر دفاع خاج آصف ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان لوگوں نے مجھ پر آرٹیکل سکس لگائی تھی یعنی خان صاحب کی جب حکومت تھی تو انہوں نے آرٹیکل سکس لگائی تھی اور علی محمد خان نے کابینہ میں اس فیصلے کی حمایت کی تھی انہوں نے کہا کہ میرا رہنما اپنے پورے خاندان کے ساتھ گرفتار ہوا یعنی کہ میاں محمد نواز شریف اس پہ جو وزیراعلا کیپی کے ان کے پارے میں انہوں نے تقریر کا جواب دیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ علی عمین گھنڈاپو نے جو حرزہ سرائی کی اس کے اوپر خاج آصف نے کہا کہ آج دو دن گزر گئے ہیں تیرہ دن باقی رہ گئے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ وہ لشکر لے کر آئے آپ کو پتہ نا علی عمین گھنڈاپو نے دھمکی دی تھی کہ ہم آئیں گے اور اڈیالا جیل سے خان کو چھڑوا کر لے جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے خاج آصف کی تقریر کے دوران شاندانہ گلزار اور علی محمد خان جو ہیں وہ نشستوں کے اوپر کھڑے ہو گئے اور شور شرابہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا جس پہ جو خاج آصف ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی دم پر میں نے پیر رکھ دیا ہے تو یہ چیخ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا کہ کپی بھی آج تک پچھتر سالہ تاریخ میں مطلب نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یہ لوگ بہت تمیز کے ساتھ بات کیا کرتے تھے صاحب صاحب کہہ کر فرمایا کرتے تھے لیکن جب سے خان صاحب نے یہ بتتمیزی کا کلچر پروان چڑھایا نا مطلب کوئی بھی وزیر مشیر اب بات کرتے ہوئے سوچتا نہیں ہے خاج آصف نے شاندانہ گلزار کو مخاطب ہو کر کہا کہ میں آپ کے مو نہیں لگنا چاہتا شاندانہ گلزار اور زرطاج گل یہ بول رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے مو نہیں لگنا چاہتا اگر میں لگ گیا تو پھر آپ نے کہنا ہے کہ میں خاتون ہوں اور پھر جس پہلی محمد خان نے جو ہے وہ بتتمیزی کرنا شروع کر دی انہوں نے کہا تمیز سے بات کرو تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں میں نے یہ تمیز آپ لوگوں سے سکھی ہے یعنی وہی بات ہو گئی نا کہ ہر بندہ جو اب اس طرح کی لائنگویج استعمال کر رہا وہ پھر کہتا ہے کہ ٹٹ فور ٹیڈ جیسا تم لوگ کرو گے ویسا تم لوگ بھر ہو گے ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شئے کرنے جاری ہوں جسٹس تارک محمود کی جالی ڈگری کا کیس چل رہا تھا اس کے اوپر تو حکم آ گیا کہ جی آپ نے نہ اس کے بارے میں بات کرنی ہے نہ الیکٹرونک میڈیا میں نہ پرنٹ میڈیا میں اور نہ ہی ان کے حفالے سے ان کے ڈگری کے حفالے سے کوئی خبر جو ہے وہ فی الحال نہ شرک کی جائے گی جبکہ دوسری طرف آپ اندازہ کریں کہ جو جج ہوایوں دلاور ہیں جو کہ ایک دبنگ قسم کے جج ہیں اور پی ٹی آئی والے ان کو سخت ناپسند اس لیے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا عمران خان کے خلاف اب بنو میں سرکاری ارازی پر مبینہ قبضے کا جو کیس چل رہا تھا اس میں جج ہمایوں دلاور جو ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری کا بہانہ کر کے جاری کر دیے گئے ہیں کہ ان کو سزا دینے تھی یعنی ان سے بدلہ لینا تھا بنو میں سرکاری ارازی پر مبینہ قبضے کے کیس میں سپیشل جج سینٹرل آہ یعنی ٹو اسلامباد ہمائیوں دلاور کے وارنڈ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں اور کیس کے تفتیشی افسر اور پروسیکیوشن افسر ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے جج ہمائیوں دلاور سمیت چار ملزمان کے وارنڈ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے اور اس حوالے سے وزیراعلا خبر پختونخواہ برائے انٹی کرپشن مسدق اباسی کا کہنا تھا کہ انتالیس کنال کی جو سرکاری ارازی ہے اس کی وجہ سے ہم نے وارنڈ گرفتاری جاری کی ہیں تو مطلب ایک ایسا جج جو اتنا مطلب آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی اگر صحیح کام کرتا تو پھر اس کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور اس سے کس طرح سے بدلہ لیا جاتا بہر حال میں اس کو کنڈیم کرتی ہوں لیکن جہاں تک بات ہے سرکاری ارازی کی تو اگر وہ کسی بھی جج نے لیا ہے چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے تو اس کے خلاف کیس بننا چاہیے کیونکہ یہ پاکستانہ یہاں پر جو آتا ہے وہ اٹھا کے کوئی بھی چیز کھا پی جاتا ہے مطلب عوام کا حق کھا پی جاتا ہے اس چیز کو میں سختی سکنڈیم کرتی ہوں اچھا جی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شہر کرنے جاری ہوں کہ علیہ بن گنڈپور کے والے سے سب سے پہلے میں نے آپ کو خبر تو بتا دی تھی اور یہ خبر بتاتے بتاتے مجھے تین چار دن گزر گیا آپ کو اب عزاز سید جو ہیں ایک بڑے صحافی ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر مہر لگا دیا اور انہوں نے جو انکشافات کی ہیں میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ وزیر اللہ خبر پختون خواہ علیہ بن گنڈپور گزشتہ رات کہاں تھے جب ان سے پوچھا گیا تو سارا گوچھ انہوں نے بتا دیا کہ وہ کہاں تھے وہ کہاں تھے وہ تو ہم سب کو پتا ہے وہ آرڑی میں آپ کو بتا چکی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ عزاز سید کی زبانی بھی آپ سنیں انہوں نے بتایا کہ دو تین باتیں ہیں جن کو میں کلیر کر دوں کہ علی امین کو اغواہ کر لیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈپور اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ایک طاقتور ادارے کی افسر کی طرف سے فون کال آنے کے بعد غائب ہو گئے تھے انہوں نے کہا کہ اس کال کے جواب میں وہ کانسٹیوشن ایوینیو کے اوپر دفتر ہے وہ وہاں پر گئے اور ان کا کافلہ بھی وہاں تھا مجھے جو اسلام آباد کے ذمہ دار لوگوں نے بتایا ہے کہ ان سے موبائل فون بھی لے لیے گئے تھے اس لیے میٹنگ کے اندر کی تفصیلات جو ہیں وہ نہیں پتا چل سکیں لیکن جو میں نے ان لوگوں سے بات سنی ہے وہ ویل انفارمڈ ہے اور وہ بڑی بڑی انچی فصیلوں کے پیچھے ملاقاتیں جو ہوتی ہیں ان سے بھی آگاہ ہوتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ علی امین گنڈاپور نہ صرف یہ کہ ایک سرکاری ادارے یعنی خفیہ ادارے کے دفتر گئے بلکہ وہاں جاتے وقت ساتھ اپنی جذباتی تقریر کی معذرت بھی کرنے گئے اور معافی بھی مانگی بتایا تھا نا آپ کو کے پیروں میں گر کے معافیاں مانگتے رہے ہیں اور وہاں جو تین لوگ موجود تھے ان کے سامنے انہوں نے معافے مانگی اور پھر اگلا لائے ہیں عمل بھی انہوں نے اس کے پر بھی بات کی اور یہ بھی بتایا گیا کہ علی امین گنڈاپور نے جو تقریر کی تھی اس کے اوپر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں ازاد سید نے کہا کہ وہ بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں جو میں نے بتائی ہیں اور کم از کم تین بندوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے ساتھی ساتھی یک طرفہ بات ہوئی تو علی امین گنڈاپور اور بریسٹر سیف آہ جو ہے ان کے لیے اس کے اوپر موقف سے آہ موقف کی ہم نے کوشش کی آہ کہ وہ اپنا موقف ضرور دیں سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈاپور جو ہے وہ میٹنگ سے باہر آئے تو ان کا وہ بلا اعتماد نہیں تھا جسے اعتماد سے وہ تقریر کر کے آئے تھے جس سے وہ جلسے میں گئے تھے اور یہ ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں جو اس سارے معاملے سے آگاہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور کی بعد میں پھر طبیعت کافی ناساز ہو گئی حالت ان کی خراب ہو گئی آٹھ گھنٹے تک انہوں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا اور جہاں پر ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر ان کی موبائل سرویس بھی موتل تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وفاقی کابینہ کا آج جلاس بنا تھا وہ بھی ملتوی ہو گیا ہے آپ سوچ لیں کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ایاز صادق جو ہیں ان کے اوپر کافی تنقید ہو رہی تھی کہ انہوں نے جتنے بھی پی ٹی آئی کے لوگ پکڑے گئے تھے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا اب فائنلی پی ٹی آئی ارکان کی گرفتاری کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر سپیکر قوم اسمبلی نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دیا ہے تو آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں ڈس اگری کرتے ہیں یہ مجھے ضرور بتائیے گا بہرحال میں نے سر کو ضرور کہا تھا یاد صادق صاحب کو کہ سارا آپ نے اچھا نہیں کیا ایک اور بڑی اہم خبر اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں محسن بیگ نے ٹویٹ کر کے اس پہ بات کی ہے اور میں آپ کو منو ان ان کی زبانی پڑھ کے سناتی ہوں انہوں نے کہا کہ ایک بہت اہم ترین خبر دے رہا ہوں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں ان کے کیس میں تقریباً دو سو افراد کو گرفتار کر کے اب تک تحقیقات کی جا چکی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تمام تحقیقات آرمی چیف جنرل آسم منیر کے براہ راست ماتحت سپیشل انویسٹیگیشن بٹالین نے کی ہے انہوں نے کہا کہ اب تمام حقائق شباہ دستاویزات ثبوت کوٹ مارشل ٹرائل کے دوران پیش کیے جا رہے ہیں یہ جو علیہ بن گنڈاپور الفسادی خان کہہ رہا ہے کہ ان کا جنرل ریٹائر فیض حمید سے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی بھی تعلق نہیں تھا یہ ٹوٹلی سفید جھوٹ ہے ان کی طویل ویٹس ایپ چیٹ پکڑی گئی ہیں جس میں ہر سازش اور منصوبہ جو ہے منصوبہ بندی جو ہے اس کا ذکر موجود ہے یعنی نو میز سمیت اور بھی بہت ساری جو منصوبہ بندیاں ہوتی رہی ہیں اس کے اندر فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان سے رابطوں کی تمام تفصیلات سامنے آگئی ہیں انہوں نے کہا لہٰذا فتنہ خان اور اس کی تمام سہولتکاروں کا انجام قریب ہے یہ فتنہ خان انتہائی خودغرز کمینہ پرور انسان ہے وقت آنے پر سب کو ڈس اون کر دے گا خودغرزی کی انتہا کو پہنچنے والا یہ شخص اب خود بچانے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی کی بھی بلی چڑھا سکتا ہے مگر اس بار بچاؤ ممکن نہیں کیونکہ ہاتھ بڑا مضبوط ہے کسی کو قربانی کا بکرہ نہیں بنانا دیا جائے گا انصاف کے تمام تقاضے اس کے ساتھ ہی پورے کیے جائیں گے بس صرف چند دن اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن خان صاحب کے لیے بہت سخت ہونے جا رہے ہیں کیونکہ جو انویسٹیگیشن ہونی تھی جو کوٹ مارشل ہونا تھا اس سے پہلے جو انویسٹیگیشن ہیں تمام جو ایک لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے پورے ہو گئے یہ ایک اور محترمہ آپ کو سکرین کیوں پر نظر آ رہی ہیں چودی شاید محمود نے اس کے پر ٹویٹ بھی کیا بہت سائے لوگوں نے اس کو شیئر کیا ہے یہ محترمہ کہتی ہیں کہ یہ ان کو خان صاحب سے محبت ہے اس لیے یہ اپنے شوہر سے طلاق لے کے چار بچے چھوڑ کر آ گئی ہیں کیونکہ یہ عمران خان سے سچی محبت کرتی ہیں اور ان سے شادی کرنا چاہتی ہیں اور خان صاحب کے ساتھ جیل کے اندر باقی کی پوری زندگی بھی گزارنا چاہتی ہیں یہ محترمہ کیا فرماری ہیں آپ خود سن لیجیے جی تو آپ نے سن لیا اگر اب خان صاحب نے خاتون کو جو ہے وہ قبول کر لیا تو پھر یہ بشا بی بی کی کیا بن گئی آپ کے سامنے ہے تو مطلب یہ کس کماش کے لوگ ہیں کہ جب جلسوں اور دھنوں میں آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں مطلب بیٹیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ خان سب سے شادی کرنا چاہتی ہے اور جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے والد کو کوئی اتراز نہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے والد کو تو اس پر فخر محسوس ہوگا اور ایک طرف ایک چیز یو تھی ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خان کی تصویر کے ساتھ جو ہے نا شہد لگا کے اور وہ اس بچے کو چٹوارا ہوتا ہے اور ماں جو ہے وہ بچہ پیدا کر کے کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں خان کا بچہ پیدا ہوا ہے مطلب یہ کس دماغ کے لوگ ہیں یہ کس کماش کے لوگ ہیں یہ میری سمجھ سے ٹوٹلی باہر ہے آپ کی سمجھ میں اگر کچھ آتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آرے شہزاد نے اس کو ٹویٹ کیا کہتے ہیں کہ جب میں نشاند ہی کرتا ہوں تو پھر حکومتی ادارے اور جو ہیں وہ چنچوٹ کا یوتھیوں کو انہوں نے بھرتی کر رکھا ہے جو سسٹم کو چلنے نہیں دیتے یعنی اس وقت حکومت کے اندر اتنے یوتھیوں کے بھرمار ہے کہ کوئی بھی اگر چیز ہوتی ہے تو وہ ہونے نہیں دیتے ابھی یہ حبر بھی آ رہی ہے کہ یہ جو فلک جوید ہے جس نے کہ گھٹیا ویڈیوز اپلوڈ کیے تھے عظمہ بخاری کے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ٹرولنگ کی گئی تھی اور جو گندے اور نازیبہ ویڈیوز انہوں نے ایڈٹ کر کے فوٹو شاپ کر کے عظمہ بخاری کے لگائے تھے تو جب بھی پولیس کو آرڈر ملتا ہے کہ آپ جائیے اور جا کر اس کو پکڑ کے لائیے ارسٹ کیجئے تو سننے میں آیا ہے کہ جناب اس کو شیلٹر پروائیڈ کر کے اس کو غائب کر دیا جاتا ہے پکڑنے کے بجائے اب یہ جنگ کا ایک کولم ہے انہوں نے شیئر کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ریپورٹ کے مطابق حکومتی ادارے عظمہ بخاری کی فیک ویڈیو کے ملزمان کو چھپا رہے ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے یہ ریمارکس دیا ہے تو پھر یہ ان کا علاج کس نے کرنا ہے یہ حکومت کو خود سوچنا چاہیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوتھی ہیں اور ان کو ان کی سیٹ پر رہنا چاہیے تو پھر یہی ہوتا رہے گا اور پھر اسی طرح سے سہولتکاری اندر سے ہوتی رہے گی پھر بعد میں آپ نے کسی کو بلیم نہیں کرنا ساتھ ہی آپ کو بتا دوں کہ شیر افضل مروت کا آٹھ دن کا جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ شیر افضل مروت جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک اور بڑی اہم خبر جو کسی نے بھی شاید اب تک آپ کو نہیں بتائی ہوگی سارے کے سارے عمران خان اور سیاستدان اور انہی چیزوں کے اوپر لگے میں ہیں لیکن شاید ہی کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان کی جو ہماری چیک پوسٹس ہیں وہاں پر بلا اشتیال فائرنگ ہوئی ہے کل کے دن میں اور بے شمار فائرنگ ہوئی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہماری چیک پوسٹس ہیں ہمارے جو فوجی بھائی ہیں انہوں نے جوابی کاروائی کی اور جب جوابی کاروائی کی تو پھر اتنی شدید کی کہ ان کے جو سولہ افغان طالبان ہیں ان کو پھر حلا کر دیا گیا سولہ افغان طالبان کو اب تک مار دیا ہے یہ خبر میرے خیال سے کسی نے بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیو گی چھوٹی بات نہیں ہے سولہ افراد اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ شیر افضل مروت کے علاوہ نائم حیدر پنجوتا کے خلاف بھی ایٹی اے سیون اور دیگر چارجز کے اوپر جو ہے وہ ایف آیا درج کر دی گئی ہے تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو باری ہے چھوٹی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیک کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تقضیح جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہر کس مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نکے بان